حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر قیتل اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھتے نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے گا حاضر قیتل بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا بکم في هذا البرنامج المبارک برنامج التحدث باللغة العربية محترم ناظرین میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں Arabic Speaking Course کے اس اپیسوڈ میں محترم ناظرین پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے مشق کی تھی مضاف اور مضافلے کی یعنی ترقیب اضافی کی اور اس کو لے کر مختلف طریقے سے ہم نے جملے بنائے تھے آئیے آج بھی اسی کی مشق کرتے ہیں لیکن ایک نئے انداز سے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم مشق کے لیے کچھ خاص الفاظ کو لیں گے جو اس سے پہلے ابھی تک استعمال میں نہیں آئے ہیں وہ الفاظ کیا ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں انداز کے معنی ہوتے ہیں پاس یعنی کسی چیز کے پاس اندالغرفہ اندالمسجد اندالمطار ائرپورٹ کے پاس مسجد کے پاس روم کے پاس اسی طریقے سے اندہ کا لفظ یہ وقت کے لیے بھی بولا جاتا ہے جیسے ہمیں کہنا ہو اصر کے وقت تو کہیں گے اندالعصری اصر کے نزدیک یعنی اصر کے وقت اندالعصری اندالعشائی اندالفجری فجر کے وقت خلفہ کے معنی ہوتے ہیں پیچھے جیسے ہمیں کہنا ہے خلف المسجد مسجد کے پیچھے امام امام کے معنی ہوتے ہیں آگے فوق 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 کے معنی ہوتے ہیں اوپر فوق یعنی اوپر جیسے ہمیں کہنا ہے فوق الشجر درخت کے اوپر فوق الممبر ممبر کے اوپر فوق الجمیع سب کے اوپر جمیعن کے معنی ہوتے ہیں سب تحت 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 کے معنی ہوتے ہیں نیچے تحت الکرسی کرسی کے نیچے تحت السیارہ کار کے نیچے تحت السقف چھت کے نیچے تحت السما آسمان کے نیچے تحت الشجرہ درخت کے نیچے ایک لفظ ہوتا ہے حول حول کے معنی ہوتے ہیں اردگرد آسپاس جیسے ہم کہیں گے حول المسجدی مسجد کے آسپاس السوق حول المسجدی سوق مسجد کے آسپاس ہے اسی طریقے سے ایک لفظ ہوتا ہے معا معا کے معنی ہوتے ہیں سات معا یعنی سات آپ نے قرآن مجید میں یہ لفظ بہت سی مرتبہ پڑا ہوگا جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ معا السابرین یعنی اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اسی طریقے سے ناظرین ایک لفظ ہوتا ہے بین بین یعنی درمیان بین کے معنی ہوتے ہیں درمیان بیچ میں اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے وسط وسط کے معنی بھی درمیان میں ہوتے ہیں بین اس وقت بولا جاتا ہے جب دو چیزیں ہوں اور ان کے بیچ میں کوئی چیز ہو انگلیش میں جس کے لیے بیٹوین آتا ہے اور وسط کے معنی بیچ اور بیچ سینٹر اسی طریقے سے ناظرین کرام ایک لفظ آتا ہے قبل قبل کے معنی ہوتے ہیں پہلے اور دو میں بھی یہ لفظ بہت استعمال کیا جاتا ہے قبل یعنی پہلے اور دوسرا لفظ ہم لیں گے بعد 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 یعنی بعد میں قبل پہلے بعد بعد میں آفٹر ناظرین اکرام آپ نے یہ کچھ نئے الفاظ سیکھے اور ان کے معنی بھی ہم نے بتائے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے ان کو استعمال کرنے کا طریقہ مضاف اور مضاف علے والا ہی ہوتا ہے یعنی جب بھی یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ترقیب اضافی کی شکل میں استعمال کیے جاتے ہیں یعنی ان کے بعد جو لفظ رکھا جائے گا وہ مضافلے بنے گا اور جب مضافلے بنے گا تو وہ مجرور ہوگا عام حالات میں مجرور ہونے کی علامت زیر ہوتی ہے آخری حرف کے نیچے زیر رکھ دیجئے تو وہ لفظ مجرور ہو جائے گا عام حالات میں اور یہ لفظ مضاف بنتا ہے جیسے ہم نے کہا تھا کتاب اللہ ہی کتاب اللہ ہی یعنی اللہ کی کتاب اسی طریقے سے جب ہم ان میں سے کوئی لفظ استعمال کریں گے تو پھر ان میں سے کسی لفظ کو کتاب کی جگہ پر رکھیں گے اور جو دوسرا لفظ ہوگا وہ یہاں پر آ جائے گا اللہ کو بھی ہم رکھ سکتے ہیں جیسے ہم پہلا لفظ لیتے ہیں عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک اللہ کے پاس قرآن مجید میں آیا ہے ان الدین عند اللہ ال اسلام بے شک دین اللہ کے نزدیک اللہ کے پاس اسلام ہی ہے تو ناظرین اکرام آپ نے ان الفاظ کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا آئیے اب ہم ان الفاظ کو لے کر جملے بنانے کی مشق شروع کرتے ہیں ناظرین ناظرین اکرام آپ اپنے دوست کو کال کرتے ہیں اور وہ پوچھتا ہے این انت این انت تو آپ کو یہ جواب دینا ہے کہ میں مسجد کے پاس ہوں یا مدرسے کے پاس ہوں یا ہسپیٹل کے پاس ہوں یا ائرپورٹ کے پاس ہوں یا راستے کے پاس ہوں تو ایسی صورت میں آپ اندہ کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ سے پوچھا گیا این انت تو آپ کہہ سکتے ہیں انا عند المستشفى انا عند الطریق پھر طریق کے آگے آپ نام بھی لگا سکتے انا عند طریق المطار میں ائرپورٹ کے راستے کے پاس ہوں این انت انا عند اسی طریقے سے آپ عربی میں بات چیت کر سکتے ہیں اور اپنے دوست کو بتا سکتے ہیں کہ میں اس وقت کہاں پر ہوں کس چیز کے پاس موجود ہوں آپ کے بغل میں کیا ہے ناظرین کرام اسی طریقے سے ہم جگو کے علاوہ کسی شخص کا نام بھی یہاں پر رکھ پاس ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں ناظرین کرام جہاں تک ان الفاظ کے اعراب کی بات ہے تو یہ ہر حالت میں منصوب ہوتے ہیں اگر ان سے پہلے کوئی حرف یعنی حرف جر نہ آتا ہو تو جیسے ان ان د طب بی ان د یہ منصوب ہو رہا ہے اور منصوب ہونے کی علامت عام حالات میں یہ ہوتی ہے کہ اس لفظ کے آخری حرف پر زبر آ جاتا ہے انا اند طبیبی تو اگر اندہ سے پہلے من نہیں آتا یا فی نہیں آتا یا علا یا اور بھی اس جیسے الفاظ نہیں آتے ہیں تو ہم اندہ ہی بولیں گے اور اگر من آجائے گا تو اس صورت میں ہم دال پر زیر لگا دیں گے جیسے قرآن مجید میں ہے کل من عند اللہ کل من عند اللہ کل کے معنی ہوتے ہیں ہر چیز کل من عند اللہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے لیکن اگر من یا اس جیسا کوئی دوسرا حرف اس پر نہیں لگایا جاتا یا ان میں سے کسی بھی لفظ پر اس طرح کا کوئی بھی حرف نہیں لگایا جاتا تو ایسی صورت میں ہر لفظ کے آخر میں زبر ہی آئے گا تحت فوق امام خلف حول مع بین وسط قبل بعد اگر ان الفاظ سے پہلے حرف جل نہیں آتا ہے تو ہمیشہ یہ الفاظ منصوب ہوں گے یعنی ان پر زبر آئے گا تو آئیے ہم مزید الفاظ کو لے کر مشق جاری کرتے ہیں اندہ کے بارے میں بتا چکے ہیں میں ڈوکٹر کے پاس ہوں کسی نے آپ سے پوچھا کہ یعنی تم کہا ہو تم آئے نہیں میں نے تم بلایا تھا تم وقت پر نہیں آئے تو آپ کہہ سکتے ہیں انہ اندہ الوالد ہوا مریض میں والد صاحب کے پاس ہوں والد وہ یعنی والد بیمار ہیں انہ اندہ امی میں ماں کے پاس ہوں انہ اندہ زوجہ میں بیوی کے پاس ہوں اسی طریقے سے آپ وہاں پر کوئی بھی لفظ رکھ سکتے ہیں ناظرین اکرام جس طریقے سے اندہ جگہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کے نزدیک ہونے کو بتانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اندہ کا استعمال وقت کے لئے بھی کیا جاتا ہے جیسے آپ نے کچھ افعال یعنی ورب سیکھے تھے تو اس میں ایک لفظ آیا تھا خرجہ خرجہ یعنی نکلا سافرہ یعنی سفر کیا اسی طریقے سے زہبہ زہبہ یعنی چلا گیا تو ہم ان تمام الفاظ کے ساتھ بھی اندہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ نے کہا خرجہ حامد حامد نکل گیا حامد خرجہ حامد یعنی حامد نکل گیا لیکن ابھی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حامد کب نکلا ہے تو سامنے پوچھتا ہے متا خرجہ متا کے معنی ہوتے ہیں کب متا یعنی کب یہ سوال کے لئے آتا ہے وین یعنی کب متا خرجہ آپ نے بولا خرجہ حامد سوال کیا گیا متا خرجہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے اندہ لگا کر استعمال کر سکتے ہیں خرجہ حامد اندہ اسی طریقے سے اندہ کے بجائے یہاں پر ہم قبلہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں خرجہ حامد قبل العصری یعنی حامد عصر سے پہلے چلا گیا عصر سے پہلے نکل گیا ذہب حامد قبل الوقت قبل الوقت یعنی وقت سے پہلے وصل حامد الى المکتب قبل الوقت وصل حامد حامد پہنچ گیا الى المکتب آفیس حامد آفیس پہنچ گیا قبل الوقتی وقت سے پہلے قبل الموعدی موعد کے معنی ہوتے ہیں ایک مقررہ وقت وصل حامد الى المکتب قبل الموعدی حامد آفیس پہنچ گیا وقت مقرر سے پہلے قبل الموعد بھی بولا جا سکتا ہے قبل الوقت بھی بولا جا سکتا ہے اسی طریقے سے یہاں پر ہم بعدہ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی فعل کے ساتھ جیسے سوال ہوا متا خرج آپ نے کہا خرج حامدن سوال کیا گیا متا خرج آپ نے بولا زہب حامدن سوال کیا گیا متا زہب تو آپ کہہ سکتے ہیں زہب حامدن بعد العصری خرج حامدن بعد العصری تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اندہ کی بھی مشکل کر لی ہے قبلہ کی بھی اور بعدہ کی بھی اب آپ ان الفاظ کو اپنے روز مرہ کی گفتگو میں بہ آسانی استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو لے کر جملے بھی بنا سکتے ہیں محترم ناظرین ابھی کی مثالوں میں ہم نے قبلہ اور بادہ کا استعمال وقت کے لیے کیا تھا لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قبلہ اور بادہ کا استعمال جگہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ کے دوست کا آپ کے پاس فون آتا ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے اینا انتا کہ تم کہاں ہو اینا انتا آپ کہتے ہیں انا قبل المستشفى یعنی میں اسپتال سے پہلے ہوں وہ آپ کی طرف آ رہا ہے اور راستے میں کوئی اسپتال پڑھتا ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہے اس طریقے سے بھی آپ اینا انتا کا جواب دے سکتے ہیں آئیے اب ہم اگلا لفظ لیتے ہیں اما 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 کے معنی ہوتے ہیں آگے اگر ہم حمزہ کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں تو پھر امام ہو جائے گا اور امام یعنی جو شخص آگے آگے رہتا ہے لیڈر کو عربی میں امام کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ آگے آگے رہتا ہے تو امام آگے رہنے والا اور اسی سے بن گیا امام امام یعنی آگے تو آئیے اب ہم امامہ کو لے کر بھی مشق کرتے ہیں المرعط یہ جملے کا پہلا حصہ بن گیا المرعط یعنی خاتون امام المرعط مرعطن کے معنی ہوتے ہیں آئینہ مرر مرعطن یعنی آئینہ مرر یہ نئے لفظ ہے آپ اسے نوٹ کر لیں مرعطن المرعط امام المرعط خاتون یعورت آئینے کے سامنے ہے اسی طریقے سے ہم المرعہ کے علاوہ کوئی دوسرے الفاظ بھی رکھ سکتے ہیں البنت امام المرعط لڑکی آئینے کے سامنے ہے زوجت امام المرعط زوجتن کے معنی ہوتے ہیں بیوی بیگم زوجتن یعنی بیوی اور زوجن اگر آپ تاہٹا دیں تو زوجن کے معنی ہوتے ہیں شوہر ویسے زوجن کا لفظ بیوی کے لیے بھی بولا جاتا ہے لیکن اگر آپ خاص بی بی کے لیے ہی بولنا چاہیں تو آپ تاب ہڑا سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم یہاں پر الولد بھی رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں فاطمت امام المرآتی پوچھا گیا این فاطمہ فاطمت امام المرآتی یا فاطمہ کے بجائے یہاں پر ہیا بھی رکھ سکتے ہیں این فاطمہ ہیا امام المرآتی اسی طریقے سے فاطمہ اور ہیا کے بجائے ہم صرف امام المرآتی کہہ کر بھی جواب دے سکتے ہیں پوچھا گیا این فاطمہ جتنا سوال اتنا ہی جواب این فاطمہ امام المرآتی اور مطلب وہی نکلے گا یعنی فاطمہ امام المرآتی نظرین کرام اسی طریقے سے آئیے ہم مزید جملے بناتے ہیں مرآت کو ہٹا کر کوئی دوسرا لفظ رکھ کر جیسے الشاشة شاشتن کے معنی ہوتے ہیں اسکرین المرآت امام الشاشتی خاتون اسکرین کے سامنے ہے المرآت امام الشاشتی حامد امام الشاشتی اسی طریقے سے شاشا کے علاوہ ہم ایک دوسرا لفظ بھی رکھ سکتے ہیں الکامیرہ کامیرہ یعنی کامیرہ المرآت امام الکامیرہ الرجل امام الکامیرہ انا امام الکامیرہ میں کامیرے کے سامنے ہوں کامیرے کے فرنٹ میں ہوں اسی طریقے سے آپ کہیں راستے میں ہیں آپ کا دوست آپ کو کال کرتا ہے اور وہ پوچھتا ہے این انت آپ کہہ سکتے ہیں انا امام المستشفہ انا امام المطار انا امام المحتہ انا امام الحافلہ حافلتن یعنی بس انا امام الحافلہ میں بس کے سامنے ہوں انا امام المکتبہ میں لائبریری کے سامنے ہوں ناظرین کرام امامہ کے علاوہ ایک دوسرا لفظ جو ہم نے یہاں پر لکھا تھا وہ خلفہ آتا ہے جو امامہ کا اپوزٹ ہے امامہ کا الٹا ہے وہ ہے خلفہ خلفہ کے معنی ہوتے ہیں بیہائنڈ پیچھے کسی چیز کے پیچھے تو جیسے ہم نے امامہ کا استعمال کیا ویسے ہی ہم خلفہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں خلف المسجدی المرأت خلف المسجدی الولد خلف المسجدی البنت خلف المسجدی حامد خلف المسجدی حامد خلف المکتبتی مسجد کے علاوہ بھی دوسرے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر ہم دوسرے الفاظ بھی رکھ لیتے ہیں بیت ال امامی بیت ال امامی خلف المسجدی امام صاحب کا گھر مسجد کے پیچھے ہے بیت المؤذنی مؤذن یعنی اذان دینے والا بیت المؤذنی خلف المسجدی مؤذن کا گھر مسجد کے پیچھے ہے اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں السکن سکن کے معنی ہوتے ہیں ہاشتل رہائشگاہ چاہے وہ یونیورسٹی کے اندر ہو یا وہ یونیورسٹی کے باہر ہو چاہے وہ طلبہ کے لیے ہو چاہے وہ مزدوروں کے لیے ہوں کسی بھی رہائشگاہ کو سکن بولیں گے جیسے آپ کو کہنا ہے السکن خلف المسجدی السکن خلف المکتبتی آپ سے پوچھا گیا حل السکن خلف المکتبتی اگر رہائشگاہ لائبریری کے پیچھے نہیں ہے تو آپ کہیں گے لا السکن امام المکتبتی ناظرین اکرام آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی نیسٹ اپیسوڈ میں انشاءاللہ کچھ نئی چیزوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی